حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہو گیا آج کوئی اگر آکے کہ دین فلانی تاریخ تو شروع ہویا نہیں دین حضورتے مکمل ہو گیا حضورتی ذات تے قرآن مجید ویکن اللہ نے حفاظت لے لی الحمدللہ میں کئی دفعہ اس چیز تے جدو غور کری کہ شکر اللہ پاک توں کتنا احسان کی تا کہ آج ہر چیز دے وچ ردو بدل ہو رہی مالک کائنات توں ایک ایسی کتاب مسلمانہ دے دیتی کہ اتنے فتنہ دے دور دو جدو مسلمان کوئی حضورت تے آنا چاہے اوہ میڑی گلت شاکش پی آ گیا کی ہوئی بندی تی تو قرآن چاہ لگ قرآن اب پڑھے رب کو حضورت منگے قرآن آغاز ہی اتھو کریں دا جس بھی تلاوہ شروع کرنی کتو شروع کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یومتی غیر اس سارا مفہولی یہ ہے کہ اللہ کو حضورت منگ دے پہ بار بار نماز اچھ حضورت منگنا چاہے اگر رب کو حضورت منگت حضورت منگت حضورت ملے نہیں ہوئی نہیں اگر طلب سچی ہوئے اگر طلب سچی ہوئے ہوئی نہیں حضورت حضورت نہ ملے اس توگی پھر تسی قرآن پڑھنا شروع کریں دے اس سارا قرآن اچھ اللہ پاگ نے حضورت رکھ دیتا اور اللہ پاگ نے فرمایا کہ میں اس قرآن نازل کیتا اینا نخنو ندذلنا ذکرہ و اینا لہو نخافذون میں دی حفاظت کرنو ایطا ایک کوئی لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکتا مرنہ یہودی آج اتنی پاوریچھن ایسائی آج قرآن تبدیل ہو گیا ہوگا اگر لیندر آن سوریڈیںییں آگے لگی یتھے انہ دی آگے نا کچھ بھی نہیں بن گا قرآن آئی دنیا دے کونے کونے دیوچ ہیک شکل دیوچ موجود ہے کیونکہ اللہ نے دی حفاظت دزمانیہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہو گیا اس تو بعد دین دے وچ صحابہ کرام آل بیت احتار اللہ دے نیک بندے اس دی ترقی ترویج واسطے اپنا اپنا کردار ادا کرے جب میں اسی آج بیٹھے ہیں اسی بھی دین دیگان کر رہے ہیں امام علی مقام نے کربلا دے وچ آپ نے اتنے عزیز و اقربا دوست شہید کر دیتے انہا بھی اس دین اکیم سربلندی دے واسطے کہ نانا نے اتنی میند کر کے اس دین اکیم کی تا آج اتنے وچ کوئی ایسی گل نہ آ جاوے کوئی انگل اٹھانا تو ہر دور حضور صلی اللہ علیہ وسلمانے غنی جنا مسلمانہ دے واسطے بیر رومہ مسلمانہ یہودیہ کولو پانی دکوہ خرید کے وقف کی تا انہا تھے چالی دن پانی بند رکھا گیا چالی دن پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلمانے غنی اساڑی تاریخ بڑی دردناک لیکن میرے دوستو اسا پیغام لینے چاہیدہ فقط منا لینے نہیں اقاید اقاید کیونہ اسلام دی صیرت تو او جماعت جدی وچ آل بیعت اتحار صحابی جتنے گزرین انہ جماعت جنا حضور تو دین ڈریکٹ لیا انہاں دی صیرت پڑ لاؤ تو اڑا کو دین آویندہ پھر جیڑی گال اسا پرکڑی قرآن دی تکڑی دی وچ پرکڑی جیڑی گال قرآن دینا ٹکرا رہی ہے اساں چھوڑنا پوسی جیڑی قرآن دی پیمانے دی پوری اتر گئی اساں اپنا نا تاں اسی پاس ہو سکتے تو اساڑا قیدہ سنت و جماعت ایک کوئی فرقہ نہیں فرقہ نہیں یہ جماعت اور جماعت تی اللہ دا حق اس جماعت دی وچ کوئی کمی بیش نہیں میں چونکہ اس تحقیق کی اوکھی انگلت واردان نہیں کرنیا سادی گال کے اے وے کے اسی جماعت جماعت دی بھی کیے خوبی کو ایک خوبی دست کرو میں تو ایک خوبی دست کرو حضور صلی اللہ چاند دے موسیقی اگر سوال کرو اوکھی گال نہیں اے جماعت اگر اے فرقہ نہیں کہ اس تے اللہ دا حت بھی ہے تو کوئی دی ایسی خوبی دست ہو کے دل اچ گال بہم ہے میں خود معسوس ریڈی کیتی جتنی ساری میری اکل دے وچ گال لائی ہے کہ تسی جس بھی مکتب فکر میں کسی تتنقید نہیں کر رہا چونکہ لائف چال رہا ہر بندہ تیکی کر سکتا جو گال کر رہا کہ بندہ اس پہمانے پہ پرکھے بندہ تو اسی جس مکتب فکر اور تیکی کرنی چاہی دی بہت کونسی گھر پیدا ہو گیا تے ای ٹیگ نہیں لگیا کہ اسا دائیں بائیں بیکھنے ہی نہیں کتابہ پڑو کسی آلم دی گفتگو سڑو تاں کے پتہ لگے اسا ایک سبزی گینی اسی چار دکانہ پھر کے گینے کہ کہنے کو اچھی سبزی تے سستی لب دی جتی گینی تے چار دکانہ پھر کے گینے تے دین ایڈا سستا بہنجے ان نواز تے زندگی گزار کرنا کہ مجید نہیں یہ دے وجہ بھی غور کرو فکر کرو جس تو سچا سوزا لب داؤ تو لے لو تو لہٰذا اس جماعت دے اندر بیٹا آرام مرگو ہو بچے آرام دب اس جماعت دے خوبی جڑی معسوس میں کی تھی اس تو نہیں کہ میں خود اس جماعت دے فالور رہا اللہ وعدہو لا شریک قرآن مجید فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہر گناہ معف فرما سکتے لیکن شرک اللہ پاک نے معف نہیں کرو یعنی اللہ دنال کسی انشریق کرنا یہ اللہ معف نہیں کرو اس تو سادہ مثال اے وے کہ اللہ دنال کسی انشریق عبادت ہی کینڈی کرنے فقط اللہ پاک تھی عبادت اللہ دنال کسے دی نہیں ہوتا کسے دی عبادت نہیں ہوتا اللہ دنبی بڑے مقربین بڑی ذات حضور صلی اللہ دی ذات کتنی بڑی اللہ پاک نے بڑھائی کتنی شان عرفہ بیان ہی نہیں ہو سکتیا لیکن عبادت حضور صلی اللہ دی بھی جائز عبادت فقط اللہ پاک تو اساڑے عقیدی دی بنیاد کے اللہ وعدہو لا شریک اس تو بات دوسری اسی حکر لکھ چوئی ازار کموں بیش نبی رسول سارت ایمان رکھ دے ایمیجری شروع دو آیہ کریمت وعدہ سامنے تلاوت کی کیوں دا یہی ترجمہ قلون آمنا باللہ و ملائکاتی و قوتبی و رسولی لا نفرق بین آخد میں رسول و قالو سمینا اللہ دے فرشتیں سی یقین رکھ دے پھر اللہ پاک دیکھ لکھ چوئی ازار نبیہ تو بات اللہ پاک نے آخر دے بھیجیا لیکن شان سارا تو اچھی دیتی اور خوشکسمتی اساڑی اللہ پاک انہوں نے دا امتی بنایا انہوں نے دے امتی دی بڑی شان ہے اللہ دے نبی یہ کچھ خیش کر دے رہے کہ اللہ پاک آپ نے اس نبی اتنی شانہ دیتیا جتو انہوں نے دیکھئے کہ اللہ پاک اسا نبی نہ بڑھائیں دے تو آپ نے نبی دا امتی بڑھا دیتی اللہ پاک نے بن منگیاں سا آپ نے اس نبی دا امتی بڑھا دیتی تو اساڑہ عقیدہ کہ اسی سب نبی انہوں نے امان رکھ دیا لیکن اسی انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا آپ اساڑی انہوں نے آنہ محبتیں اور اساڑی امان دا مرکز اور محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتی اہل سنت و جماعت دا مرکز کونن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتی اللہ وعدہ شریک اللہ تو بغیر کسی بھی عبادت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اساڑی اساڑی نبی نے آخری نبی نے اساڑی انہوں نے دنال والے آنا محبت ہے اور آپ اساڑی مرکز اور محور مرکز اور محور دی مثال میں پیش کر لگا اساڑی مرکز اور محور اس طریقے دنال جو جو آپ دنال جڑ گیا اساڑی اکھاندہ اساڑی سردتاج جو جو آپ تو ہٹ گیا اسا بھی اساں چھوڑ دیتا سادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنال جڑ گیا اساڑے مقدس ہو گیا جسا آپ نے چھوڑ دیتا اسی بھی اس تو دور ہونے اے ویک لو کہ جڑے جڑے آپ دنال جڑ گئے آج اہل سنت و جماعت انہ دنال والیہانہ محبت رکھتی اور جو جو آپ تو ہٹ گئے اہل سنت و جماعت نیک بنے تو اتے انہانہ درجہ اللہ دے پیارے معبوب دے صحابہ صحابی تاریخ بیان کیتی ویندی جڑا ایمان دی اخت دے نال حضور صلی اللہ دے دیدار کیتا یا دیدار نہیں بھی کیتا تو انہانہ یہ گلہ سن لیں جو حضرت عبداللہ ابنے مکتون آپ نابینے لیکن حضور دے صحابی انہ گلہ سنن انہ دی محفل دے صحبت یابتا تے حضور دے آل بیعت بھی صحابیت دے درجہ تے فیض ہیں یا آپ تے گھر والے بھی ہیں انتے حضور دے صحابہ بھی ہیں اے کوئی صحابہ وکھرے وکھرے کرن دی لوڑ نہیں کہ صحابی وکھرے ہو گیا تے آل بیعت وکھرے ہو گیا اہل بیعت تو مراد گھر والے ہیں انہ حضور صلی اللہ دے دیدار کیتا ایمان والی اگنا صحابیت دے رتبہ بھی انہ دے کولے تو اے وہ جماعتان جنہ دے نالا ساڑی محبت ہے اگو صلف صالحین آگئے اللہ دے نیک بندے جڑے انہ دے طریقے تے چلے اسی انہ دے بھی بلکل خاتمہ انہ دے نال بھی اسی محبت کرنے ہونے اے ساری ہیں گلنا تو بعد نفرت کہنے نہ رہے دی ساڑی جماعت دے بچ اسی تے سب دے نال محبت کرنے والے ہیں کسے ہاں گال کڑی نہیں کڑی کسے ہفتے ایسا اے بہت بڑی دلیل ہے تو ہڑے کوئے سنت و جماعت قول کہ اللہ دے پیارے معبوب دی او جماعت کہ جس دے اندر محبت ہی محبت ہے کسے دے نال انہ سختی گال گلوش نہیں ہے ہاں جنہ چند مسئل اتنے سوال ہو سکتا کہ پھر جنہ لوگ جو میں واقع کربلا ہویا واقع کربلا دے اندر یزید اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مد مقابلا کہ پھر تو ہڑے اے لے سنت دے تھے کہ عقیدات اسی تسارے واسطے خیر منگ دے ہو نہیں نہیں اے سندس ہے کہ جیڑے انہ دن حضور صلی اللہ علی جڑ گئے انہ دن آل اساڑی محبت ساڑے اکھان دتا جیڑے انہ تو ہٹ گئے انہ نا اساڑی نفس اسی یزید دن آل قدو آکھیا اے سا یزید ہی قدو وقالت کی تھی قدو اے لے سنت و جماعت تو یزید دن آل لچک بکھائی گی کدو بھی لچک نہیں بکھائی گی ہاں اس تو پہلے دی جڑی گلے جیڑے وچھ صحابہ کرام دے آپس دے وچھ معاملات کچھ ایسے ہوئے جیڑے تاریخ دی کتاب آج احادیث دی کتاب آج موجوداں جیتے مسلمان تحقیق کرنے والا پرشان ہو ویند ہے کہ اسی کیے کریے او دے وچھ بھی اساڑے وڈے فیصلے کر گئے جیڑے کتابہ اساڑے کو لائیوں فیصلے کر گئے کہ جیڑیاں چیزاں انہ دے وچھ تنازے دے بحث بڑھیاں اس تو وہ بزرگ فیصلے کر گئے کہ اللہ پاک دے ویکن میں ایک مثال پیش کرا عزوز علیہ السلام دے صحابہ جیڑے کے انہ دے چونیوی جماعتن انہ کل کئی موقع تے غلطیاں ہو گئی ہیں چونکہ ساڑے عقیدے دے مطابق معصوم جماعت نبی کریم حضوز علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام اہل سنت و جماعت نزیق اللہ دے نبی جیڑے لو معصومن گناہ تو پاکن باقی لوگ محفوظ ہیں تو لہٰذا انہ کل صحابہ کرام کل کچھ بزہر ایسیاں غلطیاں ہوئیاں قرآن پاک نے بیان کی تیا لیکن اللہ نے معاف فرما دیتا جو میں جنگ اوت دا واقعہ حضوز علیہ السلام نے ایک جگہ تے صحابہ لوگ تائنات کیتا وہ اتھے غلطی کر کے مالِ غنیمت لٹن واسطے جو طریقہ ہوں دے اتھے فائدہ وہ جدو میدان دے وچائے خالد بن ولید اس وقت تاک ایمان قبول نہیں کیتا انہوں نے حملہ کر دیتا بہت بڑا نقصان ہویا لیکن اللہ پاک نے فیرون انہوں ماف کرنا کئی موقعاتیں یا صحابہ کرام کا اگر کوئی غلطی ایسی ہوئی تو اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ میں انہوں ماف کر دیتا جدو اللہ نے ماف فرما دیتا آج ساڑھے چودہ سو سال تو بعد ایک مسلمان گن لے کے بیعہ بنجے کہ نہیں جی اس دن اوہ دے وچوں کہ فلان صحابی جنہیں وہ نس گئے ہیں انہوں نے کنڈ وکھائی ہے ہی فلان جگہ تھے صحابی نے سستی وکھائی لہذا آسی تو انہوں نے نفرت کرنے ہیں تو پھر وکھو نہ تو اسی کوئی اپنا فیصلہ کر رہے ہو تو اسی اللہ دے فیصلیں چیلنج کر رہے ہیں جدو اللہ نے ماف فرما دیتا کہ پھر تسالی ہوتے بیچے سختی نہیں بکھاؤنی چاہیتا اور اس طریقے دن جنہیں صحابہ دے ماں بین آپس دے جنگہ ہوئی ہیں انہوں نے جنگہ دے بیچے حضرت علی رضی اللہ تعالی درمیان جنگ سفین ہوئی حضرت علی دے نا حضرت علی حق تھے حضرت علی معاوی حق تھے لیکن کیا وہ قاتبین وئی نے حضرت علی صحابی نے اسی انہوں نے تڑ دے اسی اپنی آق پتیوں خراب کری اللہ تعالیٰ تناندہ مان جنگ جمل دے وچھ حق سیڑتے ام المومنین حضرت علی صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت علی بیلین حضرت علی بیلین حضرت علی صدیق تھی بیٹین دوسرے پاس حضرت علین لیکن اہل سنت تک اتنے پیارا کیتا حضرت علی صدیق تھی ساڑی جان قربان انہوں نے دن آل پھر بھی آخ دیا کہ جنہوں حضرت عیشہ صدیقہ اور حضرت علی کرم اللہ وجل کرین دے وچھ ترازہ ہویا گوہ کہ انہوں نے درمیان لالے لوگ ہے تو اتھے بھی حق دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی اہل سنت و جماعت عقیدہ تھی بھی حق دیا لیکن مقصد ہے نہیں کہ وہ حق دیا انہوں نے دوجہ پاس اسی طبر آبازی شروع کر دائیے انہوں نے دن آل ساڑی محبت ہے اللہ نے انہوں نے شانہ بیان کی جان حضور دا حرمان انہوں نے حجر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی مزار ہے اسے تو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی مزار ہے اے او چند گلنا ہم جتے تھے آکے وسلمانہ دے بٹوارہ کیتا ویندہ اور تفریق پیدا کیتی اساڑے اکابر اس نے فیصلہ کر گئے اور اسامی اس نے کفے لسان کرنا چاہے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ذکر آوے جتے کوئی تنازی علی رضی اللہ تعالی قفے لسان دا حکم ہے تو اسے اس نے خاموش رہا اس نے حسان بیعث نہیں کرنی چاہی دی اسی اس سٹیج دے ہی نا حسان اس تو اگے چلنا چاہی دا جو اساڑے ذمہ گلنا لائیاں جا حضور دی آل دے نال محبت ٹٹ کے کرو حضور دی صحاب نال محبت ٹٹ کے کرو بلکہ شریعت تیادی حضور دی ہر امتی دن آل ٹٹ کے محبت آئی تفریق پیدا کیسی جا رہی ہے کوئی ٹٹ کوئی آلِ بیعت لے کے بیٹھ گئے بس فقط آلِ بیعت دا گھرانا صحابہ بھول گئے میں دستہ تنقید نہیں بشک تحقیق کر لو کچھ لوگ صحابہ لے کے بیٹھ گئے کہ صحابہ دی جماعت آلِ بیعت دن آل جو محبت کرنی جائی دی وہ چھوڑ گئے ایک گل اسلام دا پیغامی نے اسلام جامعہ نظام پوری تعلیم دیکھے گیا کہ حضور صلی اللہ دی ذات تو لے کے ہون تک بھی جڑے اس امت دے وچ کابرین آئے سالین آئے سب دن آل محبت کرو تو اس اہلِ سنت و جماعت دی اور یہی سب تو بڑی خوبی ہے کہ دے وچ محبت ہی محبت ہے کسے نال نفرت اور دوجہ ویکھو کل قبر ہی تُسط میں وینہ اگر ساڑھت اے سوال ہو ونجھے میں ایک اپنی دانس گل کر رہا کہ انہوں دے وچوں کوئی غلطی تھی ہے یا صحابی رسول ایک غلطی تھی ہے یا جو ایسا دوجہ صحیح ہے تو تُسا بھائی او دن آل نفرت کیا ہو نہیں کیتی تُسا محبت کیتی ایک اے سوال ہو رہے تو دوہ سوال ہو رہے تُسا محبت زیادہ کیتی کہ کیا اگر جس نفرت کیتی او اڑھے کے لگ سکتا یا محبت آنا رہے کے لگ سکتا محبت آنے واسطے وقت بھی گنیاش نکلو اسی پر چلو اس کیا رہا برا بھلا تک اسے نہیں ناکھے اس کو جتنا علم ہے اس چپ رہا تیر ہک بندہ وہ اس حد تک گالی گلوچ کر رہا انہا لوکہ ایک کیا انسان دی جرت ہے کوئی بھی اسی گالیاں کڑی ہے آج اتنے بے کہ اساڑا علم بھی اتنا وسیع نہیں کیسی اس سٹیج تھے بے کے ممبریں اس حصولتے وہ زاکر ہووے وہ مولوی ہووے وہ میڈے جا کوئی کم زور بندہ کہ تھے بے کسی گالاں کڑی ہے یہ اساڑا حق نہیں کر دا اگر اسا کچھ بیان کرنا جیڑا ساو اچھا لگ دا بیان کر دی ہے جیڑی نہیں لگ دی اگل نہ کرو وہ رابط معاملے چھوڑ دو وہ فیصلے کر گئیں اور اساڑے اکابر فیصلے کر گئیں انہا بیان کرو وہ ہر چیز دا فیصلہ کر کے گئیں کہ جنہ چیزیں دے وچ میں جنہیں تو اندر سے آکے جیتے ایسی ہیں گل نہ ہوئیں یہاں نہ دست تا کہ حق تے کون ہے نہ حق تے کون ہے لیکن نارو نئے بھی دست تا کہ بے عدبی نہیں کرنی بے عدبی نہیں کرنی کیوں کیونکہ مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جات جیڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑ گئے باوے چند دن جڑ گئے تو سا اندر نارو بے عدبی نہیں کرنی رب دا ماملہ حضور دا ماملہ حضور دا صحابہ دا تو لہذا میں کوشش کیتی تو ہر سامنے یہ چیزیں ہیں اوکھی ہیں انہاں بھی انہاں گلناں گھٹ بیان کرنے اس سے وجہ تو نہیں کرنے یہ سمجھونے ہیں گلناں بڑیاں اوکھی ہیں انہاں تے بڑا رولا ہے جیڑے ساڑے فرکے بنے ہیں انہاں گلناں تے فرکے بنے یہ لی میں تو ہر سامنے گلناں کیتی ہیں انہاں تے فرکے بنے مثال جب انہاں حضرت عمیر معاوی اور حضرت علیدی جدو جنگ ہوئی جنہیں بندہ پیڑھ دا انہاں تے ہکے ہی مذہب اسلام ہے یہ ہونا ہے کہ اتنے مذہب بڑی یہ کوئی عبادت ہکے چاہی ہوں لی یہ تو جوں جوں دور ہوں تا کہ عبادتاں بھی وکھ رہے ہو گئی ہیں اساڑے عقیدہ ہی بدلی ہو گئی اسلام تا تہکہ کی دائے جنہاں میں تو ہر سامنے بیان کیتا تو لیازہ نوجوان دوست بیٹھے ہو میرے دعوت فکر ہے پیغام سب دوستہ تک بڑی محبت دینا سب نے مرنا دنیا دی چار روزہ زندگی گزروئی نہیں آپنی آنا کہ میں انہوں نے اہل سنت پہ چاہتے ہیں وہاں نظر بھی آ رہے ہوئے بیٹھے پتائیے تو میں آکھا نہیں ہے ٹھیک ہے چل دی رہے نہیں میں آپنی کبر آنوے کے میں آپنی تیاری کرنی چاہی دی کہ میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس دی درست بھی کرن دی کوشش کرنی ڈٹھنا نہیں چاہی دا اگر صحیح ہے تو فرما اس دی عمل پیرا ہونا چاہی دا محبت پیغام دینا چاہی دا پھر ایک آخری گالے بھی عرض کرن اگر تو آڑا کس دنال نکتہ نظر ایچہ اختلاف ہے مثال میں اہل سنت و جماعت دنال تلق رکھتا ایک بندہ فکر جعفری دنال تلق رکھتا ایک اور ایک ہی مکتب فکر دنال تلق رکھتا اس دن اڑان دیا کہ ایک میڑی درخواست ہے اختلاف رائے ہونا یا ایک آپڑا عقیدہ ایسا کہ تو آڑے کل اپنی کتابوں تو ایک دو عقیدہ اس دنے کیم رانا چاہی دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن دوجہ برا ناک گالہ نہ کٹ میں اہل سنت و جواعتا تو میں تشیہ گالی کٹا ایک زیب ہی نہیں دیندہ ایک قدی زیب ہی نہیں دیندہ کہ میں کس دوجہ مسلمان مکتب فکر ہوں اس دنے برا بلاک ہوں اسے اپنی تحقیق کی تھی وہ جس طریقے دن آل کر رہا اسے جواب اس دیں کل اسے معاملہ تھی اللہ دا معاملہ میں کون ہویا اسے فتح پاپازی میں اسے برا بلاک نہیں ہاں میں آپ نہیں گال کر سکتا کہ میڑے کل اے سودا جو میں تو ہر سامنے ارز کر دیتا اپنا اہل سنت و جماعت دے حوالے دن کہ اساڑا اے جو الفاظ میڑے کل ماں مل سکتے کہ اساڑا اے عقیدہ وے اے لے سنت و جماعت دا اور اسا اے دو تھی فالون کرنی چاہی دی دے مطابقے دی چھار چیز تو آمیلتی کونوے کونو محرم تو لے کہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تاقیق نعرے حیدری اساڑی اس محفل دے درمیان جو اسی گھتو کر رہے سے ہے چونکہ تسی لوگ واقف نہیں ہو لاہور تو محترم و مکرم آباد حسین خیال صاحب نکاپت دی دنیا نظامت دی دنیا جے کپڑا بڑا مقام رکھ دیں اور آپ نے اس محفل دے والے دنال چونکہ میں جدو اے ترتیب اسی دے رہے سے ہے دوست عباب نال مشورے دنال اسی توان وسنال دے دوستان پتا کہ بڑی پرانی ایک سو بائیسویں اے پرگام آباد خیال صاحب ہو رہے ہیں ساڑے گول تو اے دوست پہلے انجی ہوندے ہیں کہ ناد خانی دیکھو ٹیم گزریا کہ کسے خطیب نے جدو تقریر کرنی ہے تو دو منٹ واسطے کو ناد خان آکے صرف دو شیر پڑ دیا تو مائک خطیب صاحب دے والے ہو گئے ہیں اے دور حاضر دے وچاہ کہ محفل ناد یا انجر سسلے اے تھوڑے عرصے تو شروع انجر دے حضور جسانہ خان نواز تے جب میں بیٹھا میں کسے دعوت دے وان تو پھر اللہ پاک دی صلائیت ہے اے کوئی کسے بندے تا کمال نہیں ہوندہ میں اگر کوئی الفاظ بول رہے ہوا اے میرا کے کمال ہے مالک اے ذہن درج کو گل پا دے زبانہ او طاقت بخش دے تکو گفتگو کر لوے اے میں اے بولانا نے حضرات جڑے نے مالک درولتے عطا ہوندی او پھر پچھتے ہو سا لے جاون تو جڑے بول اس طریقے دنال عابد حسین خیال صاحب جڑے لوگ شوشل میڈی دنال تو اسی تعلق رکھ دے ہو اللہ پاک نے لنو اے صلائیت بکشی اے خدادات صلائیت ہوندی ہے گو کہ نقیب بہت سارے نے سارے اپنی امنی جگہ تھے اچھے نے لیکن اے بڑے اچھے طریقے دنال اللہ پاک نے آفظہ بھی کمال دتا اچھے طریقے دنال اے نقابت بھی کر دینا اساڑی خوش قسمتی میں تو اندر صاحب آپ پرگام دی تردیب دیویج کوئی نقیب محفل میں ہے کہ اساڑے کو چلو علماء کرام اسی ٹیم بچا لے سا اے پھر اساڑے لاہور دے بائین وکار محمد وکار انتظار مندور سوین انہاں کے جی اساڑے بائی بین دا سی چند ہے کسی نالیک ہے اسے کہ ٹھیک ہے تو ہڑی خیش ہے اساڑی محفل دیویج اسی کو ٹیم ایسا جسٹ کر لینا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑ اسی اگے پچھے کر کہ ضرور اسی خوشی ہو اسی ساڑے کو اساڑے گران دے اسی تشریف لین تو اساڑے کو پہنچ گئے ہیں اسی انہاں خوش آمدیت پی آخ دے ہیں تو میں بھی انتوارہ جو اجازت چاہ ساں میرے کوئی گال کے سیاں اگر نہ گوار گزری تو معذرت بھی چاہ ساں چونکہ میں عالم خطیب تہاں کوئی نہیں تو اڑا جی برانوات میں دسیا میں اکثر وقت گزاری واسطے تو اڑا سامنے حاضر ہونا تو میں یہ ضروری سمجھا نوجوان دوستوں کیونکہ جو بھی آپ نے اقاعدا انہوں نے مطابق اپنا عمل کرن دی کوشش کریے آپ نے نماز روزہ صدقہ خیرات جو عبادات کرنیاں اس طرح ہے کہ کوئی ابحاں میں اپنے علماء دین کو پچھو کیا ساں اس چیز دے کچھ چیز سمجھ نہیں آرہی علماء دین دا کم مردہ اس چیزاں واضح کرنا کہ اس نوجوان ہے تھی سمجھ نہیں آرہی تو آئی دی محفل امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ دے رفاہ کا ایکار دینا حوالے دینا لے آپ دی ہیں بے شمار قربانی ہیں آپ دی حمت آپ دی عظمت آپ دی صبر آپ دی جرت آپ دی محبت دی آئی دی محفل برپائے ہمیشہ تو ہندی آئی اسی بھی آپنی حاضری لبینے ہیں انہوں نے بارگاہ دی انہوں نے آپنی عقیدت دے اظہار کر دے ہیں تو میں کچھ معاملات آپنے انتظامی انشاءاللہ اس ترمیان ویغلے ساں ہن میں بغیر کچھ دیر کی تیاں التماس کرے ساں اساڑے موتر مکرم ملک پاکستان دی عظیم شخصیت عابد حسین خیال صاحب توسی اہلے وسنال پرتباکتری کے دن آلو نظر استقبال کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تعقیق نعرے حیدری حسینیت 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 آج نعرے ختم جنہ پار 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 شو خان وَنُسَلِّمُ عَلَى رُسُولِهِ النَّبِيِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعْدَ فَعُوْزُ مِللَّهِ مِنِ الشَّيْدُ وَعَدْ لَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ سَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمِ درودِ پاک دو چار مرتبہ ملکے پیش کر لیں السلام سیدیا رسول اللہ وَعَلَا ہو شکے تو یہ ساری بچوں کی ٹین آپ بڑی دیر سے آئے ہیں تھک بھی گئے ہیں مجھے پتا ہے اور سبحان اللہ بھی آپ نے زیادہ کہی نعرے بھی آپ نے لگائے اب میں آپ کے بڑوں کو جو ہے وہ کہوں گا کہ آپ جو آپ ڈیوٹی دیتے رہیں اب وہ دیں آپ اٹھ کے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اب بڑے آگے جیسے آپ نعرہ لگاتے رہیں اب میں ان سے لگواتا ہوں بیٹا آپ بھی اٹھ جائیں آپ تھوڑا سا باہر کھا پی آئیں اٹھ جائیں نا اٹھ کے اب بڑے دو قریب آجائیں آجائیے دو دو قدم جو ہے سامنے تشیب لے آئیں درود پاک ایک دو مرتبہ ملکے پیش کر لیں السلام علیتہ بیٹا بھی ان دونوں کو بھی جب باہر کھاؤ ایک دب جب اٹھو کس کو اٹھا جائیں پچھے گئے آجائیں یار کچھ بڑے دوست احباب میں نے بڑی حکمتی عملی سے ان کو پیچھے بھی جائیں آپ بھی اٹھو شاباش اٹھ جائیں بیٹا آپ بھی چلیں آپ آگے آگے دو دو قدم آگے آگے آپ آہ ہی گئے ہیں تو آجائیں آگے درود پاک پڑھ لیں صلاة و السلام اللہ اکبر وعلا لکہ شابکا یا نبی اللہ گرامی قدر یہ میری کو پچیس چھبیس سالہ زندگی کی یہ پہلی محفل ہوگی جس میں ایک سو اکیس سال ہو چکے ہیں ایسے تو عرش کی محفل ہوتی ہیں جیسے بڑی بڑی شخصیات ہیں تو سو سال مگر خاص کر کے محفل پاک کا ایک سلسلہ اور وہ بھی امامِ عالی مقام امامِ حشین علیہ السلام اور شہداءِ کربلا کی بارگاہ میں یہ سلسلہ ماہِ محرم میں ہی غالباً ایسے ہی اور ایک سو اکیس سال سے بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے آپ پہ خاص کرم کیا کہ شہداء کی محفل اور ان کا ذکر اور ذکار جو کہ عبادت ہے اور ہر سال آپ اس سلسلے کو بایت اکمیل تک پنچا رہے ہیں دعا ہے اللہ آپ کے علم میں علم میں اور زیادہ برکتیاں تا فرمائے جامعہ مسجد حضار جو کہ مرکزی مسجد ہے اس میں حضرت علامہ مولانا قاری منظور حسین قادری کلندری آپ کی سرپرستی میں یہ قاتلہ رمضاں ہیں اور علامہ حضرت قبلہ پیر محمد زبیر شاہ صاحب پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب اور قاری عبد الرحیم صاحب یہ عظیم وہ بزرگ جن کا خاص فیضان اسم محمد زبیر پاک پہ بھی اور آپ کے اوپر بھی یقیناً میں مبارک بات خیر آجت حسین آپ کو پیش کرتا ہوں مجھے اس لیے یہاں بیٹھنا پڑا ہے اور باقی ظاہر ہے پڑھنے کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے ویسے اگر بیٹھتا تو میری عمر اور ایک طالب علم ہونے کے ناتے سے میرے لیے یہ غلط ہوتا مگر ٹھیک اس لیے ہے کہ ایک وقت تھا مسجد نبوی میں خود حضور اور جلیل القدر صحابہ سامنے بیٹھے تھے اور حضرت حسان بن ثابت کو منبر عطا کیا گیا تھا ذکر سنانے کے لیے ہمارے پاس یہ بہت بڑا حوالہ ہے اور کیوں کہ ظاہر ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی ساری زندگی جو ہے وہی بہترین دور تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مریدوں کو کہا تھا علی پور سعیدان شریف والے انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی نہیں لینی ہے لے لو اجازت ہے کپڑے نئے لینے ہیں لے لو مکان نیا بنانا ہے بناو مگر عقیدہ کسی سے نیا نہیں لے قبلہ عقیدہ وہی پرانا آج کل میں نے دیکھا ہے بڑے لوگ مکان بدلتے ہیں تو ایمان بھی بدل جاتے ہیں اور گاؤں میں اور ہوتے ہیں شہر میں شفٹ ہوئے تو وہاں جا کے پھر سرسلہ ہوتا اور ہو جاتا ہے تو بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی کمال ہوتی ہیں عقیدہ وہی ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے صفحہ یونیورسٹی پہ بیٹھ کر حضورت نے اصحاب کو دیا ٹھیک ہے اس پہ عمل پہرا ہونا ہے بعد میں کیونکہ یہ دو دور قرآن اور حدیث کا جو دور ہے یہی ایک مستند دور تھا اس کے بعد روایات حقائط تاریخ اس میں بڑا کچھ بڑے مورنخ بدلے اور پیسے دے دے کے کتابیں لکھوائی گئیں مگر کوئی ڈٹا رہا تو کوئی ڈٹا رہا نہیں تو بڑا کچھ آگے پیچھے ہوتا رہا ہے امام نیسائی آپ کو پتل کر دیا گیا آپ نے کتاب لکھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے احساس امیر المومنین وہ جب آپ نے مولا علی کی بارگاہ میں آپ کی شان میں احدیث لکھی تو کہا گیا کہ اس کے مقابلے میں اور بھی کچھ لکھو انہوں نے کہا میں کہاں سے لکھوں انہوں نے کہا نہیں لکھنا پڑے گا پھر جان جائے جاتی ہے تو جائے ایمان تو نانا جائے گی تو قبلہ آپ کو قتل کر دیا گیا تو بڑا کچھ ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ کربلا سے بھی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ ساری تیس سالہ خلافت کے بعد اس کے بعد جو اسلام پر کچھ وقت آیا ہے اس میں بڑی مصیبتیں اور بڑے حالات خراب اور خاص کر کے واقع کربلا جو ہے وہ ایک اس کی زندہ اور جوے دلیل ہے تو انشاءاللہ علماء مشایخ خطیب وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے میں نے تو بزر آپ تھوڑا سا آپ کو جگانے کے لیے اور کچھ نہ کچھ تمہیدی جملے سنانے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے کلمہ حق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور مجھے یہاں آکے یہ بھی پتا چلا کہ یہاں گولڑا شریف کا جو فیضان ہے وہ بھی عروج پہ ہے اور میں پیر محر علی شاہ صاحب کی ایک کتاب اس کا سہارا لے کے اپنی گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کتاب کا نام ہے محر منیر یہ میں نے وہاں سے پڑھا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس وقت یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ میرے علاوہ کوئی ادھر نہیں ہے دو سناکان جن کو آپ لوگوں نے دعوت دی ہوئی تھی جن میں خوش آپ سے فخر سناکان پاکستان سینئر ترین سناکان غلام شبیر فاروقی صاحب آپ موجود ہیں اور پھر فیصلہ باز سے تجمل حشین قادری نوشاہی ان کو بھی دعوت دی گئی ہے آپ بھی موجود ہیں خوش آمدید اور میں ان کا بھی تھوڑا سا سہارا لوں گا نات خان چلو تھوڑا سا محفل کا حسن بن جاتا ہے اپنے بھائی وقار کا اور آپ کے برادران کا دیگر حضرین کا مشکور ہوں آغاز کر رہا ہوں یہ جو کلمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مرکز ہے یہ مرکز ہے باقی جو کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے وہ اسی کے جزو ہیں جیسے اسلام ہے ایمان ہے دین ہے قرآن ہے پھر قرآن میں سب کچھ ہے یہ اسی کلمہ کے ہی جزو ہیں اسلام کیا ہے یہاں سے ہی ابتدا کرتے ہیں جو ظاہری نظر آتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں تصویحات میں ہو سجدے بندہ کر رہا ہو امام شریف اوڑا ہو جبا ہو کچھ ساتھ بھی نعرے لگانے والے تھیک ہے اور لباس سے بھی پتا چل رہا ہو کہ یہ ایک اسلام والا ہے مسلمان ہے مگر یہ سب کچھ ظاہری ہے اسے اسلام کہتے ہیں اب اس کے دل میں کیا ہے یہ دل میں کیا رکھتا ہے حضور کے بارے اس کا کیا خیال اس کا تو ہمیں علم نہیں کہ اہل بیعت کے ساتھ یہ کس انداز کے ساتھ کیا صرف جانتا ہے یا جو اللہ نے قرآن میں مودد کا حکم دیا ہے حکم دیا ہے کیا اس پہ بھی یہ پورا اترتا ہے یہ جو اندر کی کیفیات ہیں اس کو امام کہتے ہیں ظاہری کو اسلام کہتے ہیں اندر وہ بابوں نے بھی یہ کہا ہے سلطان عارفی آپ نے فرمایا تسبیح پھیری یہ جو تسبیح ہے یہ ظاہر ہے اسلام تسبیح پھیری دل نہ پھیرے آ یہ جو دل ہے یہ ایمان اب میں نے اس کو اور بہت آسان کر دی اور آگے چڑھتا تسبیح پھیری دل نہ پھیرے آ کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو چلے کٹے یہ ظاہری طور پر یہ اسلام ہے اور کجنا کٹے آ یہ جو اندر اب میں اب اس سے آسان میں نہیں کر سکتا آگے پھر جاگ بینہ دودھ جام دی نہ بہو ہمیں لال ہوں جو مرضی کرتا جایسے مرضی رٹ لگاتا جا سجدے کرتا جا رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہ مسجد مرسی آقا ہیں نمازی نہ رہ وہ صاحب اعصاف اجازی نہ رہ یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو آئے غرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زاتے ہیں کیا پنپنے کی زمانے میں یہی باتیں ہیں یہ رامیہ قدر اب اسلام کا اور ایمان کا باہ خوبی آسان تشریف میں یہاں تک میرا خیال ہے سمجھ آگئی ہے اب جیسے دو جمع دو چار ہوتا ہے ایسے ہی اسلام جمع ایمان اس کے برابر جو ہوتا ہے اس کو دین کہتے جاگتے جائیے اسے کیا کہتے ہیں دین کہتے میرے جملے نہیں ہے میری رائے نہیں ہے یا میں نے گھر بیٹھ کے اس کو اپنا کلیہ میں نے نہیں بنایا میں پیر محر علی شاہ صاحب کی کتاب سے لے کے پڑ رہا بس آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا باقی بڑی آسان سی باتیں آپ تک خونچائیں اسلام جمع ایمان برابر دین اب یہاں تک آگیا اب میں اگلا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے حضرت خاجہ مہین و دین چشتی عجم ایر رحمت اللہ تعالی اس سے پہلے دین کے اندر دو چیز ایک ہے پریکٹیکل اور ایک ہے تھیوری تھیوری کا نام قرآن ہے اور پریکٹیکل کا نام مجھین آئے اللہ حضرت رسال یا رسول حق چار یا زندہ مرد گرامی قدر اب حضور نے خطبہ حجت الگدا کے موقع یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ایک اللہ کی طرف سے چھوڑ کے جا رہا اور ایک اپنی طرف سے چھوڑ کے جا رہا اور دین میں دو چیزیں ایک تھیوری ہے ایک پریکپیکل اور آسان کر دوں کرامی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ایک اللہ کی طرف سے ایک اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا اور اپنی طرف سے میں اہل بیعت چھوڑ کے جا رہا جس نے دونوں سے وبست کی تہہ کی ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے ان کا آخرت میں بھی ایسا ہی ہے بیڑا پار ہے اب پھر واپس آئیے کرامی قدر ایک ہے قرآن اور ایک ہے حشید قرآن تھیوری ہے پریکٹیکل حشید ہے یہ دین کے اندر دو چیزیں اب کسی نے اگر اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا دین دیکھنا ہو دین دیکھنا ہو میں بہت آگے نکل آیا تو میں اپنی بات نہیں کر رہا میں بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ پیر و مرشد خاجہ موئین دن چشتی عجبیری حضرت عبدال قادر جی لانی کے خالہ زاد بھائی جنہیں نائب رسول کہا گیا جرام یہ قدر آپ فرماتے ہیں کہ شاہ اسٹو حسین پادشاہ اسٹو حسین دین اسٹو حسین اب آپ کی مرضی ہے آپ حسین کے نام پر بولو یا نہ بولو ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں تجھے واسطہ ہے اس حسین جس نے سب کچھ بچایا ہے اپنا سب کچھ دیا ہے اور رب کا سب کچھ بچایا ہے شاہ 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 دین اسٹو حسین دین پناہ شاہ شاہ سرداد ناداد دست دردست یزید حق کا کے بنائے لائلہ 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 یہ نہ ہاتھ اٹھائیں باقی جو جو جوان ہیں تجھے اس قلمے کا باشتہ دیتا ہو دونوں ہاتھ بلند کیجئے آواز بھی بلند ہو جائے گی ہاتھ اٹھانے سے کیمرہ مین بھائی زرہ ریکارڈ کر لے کہیے اللہ 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 یہ دور اپنے یہ دور اپنے پراہیم پراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے یہ دور اپنے پراہیم پراہیم کی تلاش میں ہے سنم قداع جہاں لا اللہ 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 کیا کہنا اللہ 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 دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیور جس میں بچے ہیں بیٹے ہیں بطیجے ہیں علی کے بیٹے ہیں بھائی ہیں غلام ہیں کس کس کی بات کروں جب باری آئی تو اعلان یہ کر دیا مالو دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیور بطان وہم وگمان لا الہ کیا کہنا کیا کہنا اللہ اقبال فرماتے ہیں الفاظ و معینی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی آزان اور مجاہد کی آزان اور ملہ کی آزان اور مجاہد کی آزان اور پرواز ہے دونوں کی ببلا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں گرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی میں ڈاکٹر نکبال کو پڑھ رہا ہوں جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے تائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں قوتا ہی داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسداللہی آئین جمع مردان حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اللہ کے شیروں کو اگرچے بھت ہیں اگرچے بھت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزام مجھے ہے حکمِ آزام لا الہ اللہ 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 حسین گرنہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیان ہوتی خدا کے گھر میں آزان ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا افسانِ غم کے سناتا پھرتا بھارِ ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حشین اگر حشین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ذرا حشین کے نام پہ اٹھاؤنا یار دو دو ہاں آج اسلام زندہ ہے تو اس کی وجہ حشین ہے مجھے حفیظ جلندری کی بات یاد آگئی آپ نے کہا اسلام کے دامند میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ذربے یدلناہی اور ایک سجدہ شبیری ایک ذربے یدلناہی اور ایک سجدہ شبیری اور ایک نے کہا تھا نا کہ تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو بچا گیا اسلام جو آج اسلام کا جھنڈا جس نے بلند کیا ہوا ہے وہ حشین ہی تو ہے حشین ہی تو ہے ایرام یہ قدر پھر بھی تیرے دل پہ کیسی تو آج بھی یزید کا ساتھ دے یہ تیرا مقدر ہے خدا کی لانت ہے لانت ہے پھر بھی اگر تو ساتھ دے پھر تو یہ کہے کہ اسے علم نہیں تھا کیوں نہیں تھا کرسی پہ بیٹھا تھا اقتدار اس کے پاس تھا بچھرا کا گورنر ارے عبید اللہ ابن زہاد نمان بن بشیر کی جگہ جو کوفے کا گورنر تھا اس کو تبدیل کرنے والا یزید پھر سنو اتبا ولید بن اتبا جو کہ مدینہ کا گورنر تھا اس کو تبدیل کرنے والا یزید اتنے ساتھ بٹھایا گیا کہ اہل بیت کو قتل کرو ارے تجھے پھر بھی تو یہ کہے کہ یہ نہیں جی یہ تو یہ تھا وہ تھا پھر آؤ کربلا کے واقعہ کے بعد تین سال اور کچھ مہینے جو اس نے حکومت کی اس نے کعبے کو جلایا اس نے تین دن مدینہ حلال قرار دے دیا کہ جاؤ جو مرضی کرو جو مرضی کرو کئی حافظ قرآن قتل کروائے اور مدینہ میں رہنے والی بچیوں کے ساتھ جو ہوا میری جرت نہیں کہ مبیان کر سکو مسجد نبوی کے دروازے تین دن کے لیے بن نہ نماز نہ آجان تجھے پھر بھی شرم نہیں آتی کہ تُو کہے کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے کیا نہیں کیا یہ مجھے بتا اس نے شراب حلال زنا حلال جو مرضی کرتے رہو تین دن اپنے دربار کو سجاتا رہا ناچنے والیوں کو بلاتا رہا شراب دانس مجرہ جشن منا رہا تھا کس بات پہ کہ میں نے میں نے کربلا میں ان ہستیوں کو شہید کیا قتل کیا خوشی کا اظہار کر رہا تھا پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی اس سے بڑی بات شام کربلا کتاب سے لے کے نہ لے کے پڑھ رہا ہوں اس نے شڑی لگا کے حسین کے ہنٹوں پہ کہا تھا کہ آج میں نے تجھ سے بدر کا بدلہ لیا ہے بدر کا بدلہ لیا ہے عابد خیال بدر سمجھ نہیں آئی تو سمجھا دے دوں بدر میں تین وہ ہستیاں جو سب سے پہلے میرے آقا کے حکم پر پہنچیں لڑنے کے لیے اس سے پہلے ادھر سے تین آئے تھے میں نام لینا چاہتا ہوں پھر آپ کی مرضی پھر آپ کی مرضی سنو یا نہ سنو گرامی قدر جو ادھر سے تین آئے ان میں ایک کا نام ہے اتبا دوسرے کا نام ہے شہبہ تیسرے کا نام تھا ولی انہوں نے تلوارے نکال کے کہا کہ ہمارے سامنے بندے خاندانی بھیجئے گا یہ حضور سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم خاندانی ہیں ہمارے سامنے کسی غلام کو لڑنے کے لیے نہ بھیجئے گا آؤ میں ان کا خاندان پڑھ رہا ہوں پھر دو ایک دیکھئے کہ یزید نے یہ کیوں کہا کہ میں نے پدر کا بدلہ لیا ہے یزید کی دادی کا والد ہے اتبا یزید کی دادی کا چچا ہے شہبہ یزید کی دادی کا بھائی ہے ولی اب سنو حضور نے فرمایا تم خاندان کی بات کر رہے ہو ادھر سے میں اپنے خاندان کے بھیج رہا ہوں صرف خاندانی نہیں اپنے خاندان کے بھیج رہا ہوں اب میں نام لوں تو چپ رہ گیا تو پھر یا تو اٹھ کے چلے جانا یا پھر تیری مرضی دیرامی قدر سب سے پہلے جس کو اٹھایا وہ ہیں حضرت امیر حمزہ بن عبدال موندلی نہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ کرسی کی جنگ تھی گرامی قدر یہ وہ سارے معاملات جو اس کے ذہن میں رہے کرسی پہ بیٹھا کرتا رہا یہ درست تین گئے پہلے کا نام حضور نے فرمایا میں اپنے خاندان آپ نے حق ادا کر دیا بول دیا سبحان اللہ کہہ دی دیا یہ کچھ چھوٹا آدمی نہیں ہے یہ شیر ہے شیر تین شیر آئے ہیں کائنات تین ایک دو تین ہی نمبر ہوتی ہے یہی پوزیشن ہوتی ہے اب ساری پوزیشن یں تو نہیں ہوتی تین پوزیشن پڑ رہا ہو ایک ہے اللہ کا شیر ایک ہے مصطفیٰ کا شیر ایک ہے حسین کا شیر سبحان اللہ بول سکتے تو کہہ دیں اب میں نام لیتا ہوں تو سبحان اللہ کہتے جائے اللہ کے شیر کو مولا علی کہتے ہیں مصطفیٰ کے شیر کو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اور جو حسین کا شیر ہے اب مجھے نہیں پتا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولتے ہو یا نہیں آؤ جو حسین کا شیر ہے اس کو غازی عباس کہتے کلاب حرانے کا یہ شیر سیدہ کائنات کی دعاوں کا اثر ہے یہ عباس سبحان اللہ اور اونچ کہہ دی سیدہ کائنات نے رب سے مانگا ہے عباس اور خود مولا کائنات سے کہا کہ میری وسیعت سمجھ لیں نصیت سمجھ لیں عرض سمجھ لیں آپ نے کلاب کے گھرانے میں شادی کرنی اور اس گھر میں ایک لڑکی ہے جس کا نام میری نسبت سے فاطمہ رکھا گیا ہے اس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کے ہاں ایک بچہ ہوگا جو ہمارے بچوں کی خدمت کرے گا نام اس کا آپ نے عباس رکھنا ہے عبان بیٹھے ہوئے ہیں نسل حضرت غازی عباس بیٹھے ہوئے ہیں وفادار بیٹھے ہوئے ہیں گرامی قدر خود ہاتھوں سے جوڑا سیکھ دیا کہا یہ میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے یقینا ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا نام جو میرے بچوں کی حفاظت کرے گا یہ عباس کے لئے اب عباس آئے تو یہ حکم ربی تھا یہ اللہ کا حکم تھا کہ علی اور عباس میں کیونکہ یہ دو شیر بڑے کمال تھے یہ وہ شیر ہے کہ عباس اور علی میں کچھ ایسی آدات تھیں جو ملتی جلتی تھیں جو قدرتی تھیں جو ملتی جلتی تھی اس میں پہلی صرف جب علی آئے تو علی کی بھی آنکھ بند جب عباس آئے عباس کی بھی آنکھ بند علی نے تب کھولی جب حضور کو دیکھا عباس نے تب کھولی جب حسین کو دیکھا جوڑ علی کا بھی نہیں تھا جوڑ عباس کا بھی نہیں تھا جاگتے جاؤ جھنڈا علی کے پاس بھی رہا جھنڈا عباس کے پاس بھی رہا علی نے بھی اپنی ساری عمر حضور کو بھائی نہیں کہا اپنی ساری عمر حضور کو بھائی حضور نے کہا علی تو میرا بھائی علی نے نہیں کہا جب کہا میں نو کروں اور یہی صفح عباس میں تھی آپ نے بھی حسین کو ساری عمر بھائی نہیں کہا جب کہا یہی کہا کہ میں خادم ہوں علی بھی حضور کے ساتھ مل کے کبھی چلے نہیں پیچھے نوکروں کی طرح عباس بھی نوکروں کی طرح اب بارہ سال کی عمر جرت میں اپنے والد پہ گیا ہے عباس بارہ سال کی عمر اب مجھے نہیں پتا اس پہ سبحان اللہ کہو گے بارہ سال کی عمر میں جس ہستی کو مولا علی کے کپڑے پورے آ جاتے تھے اس اس عباس کہتے ہیں یہ ہے عباس عرب کے اندر جتنے گھوڑے عام لوگوں کے پاس ہوتے وہ گھوڑا عباس کے پاس نہیں ہوتا تھا جو سب کے پاس ہوتے وہ عباس کے پاس نہیں ہوتا تھا عابد خیال وہ کیوں کیونکہ جب بھی عربی نسل کے گھوڑے پر جو جنگوں میں دھڑائے جاتے اس پہ عباس بیٹھتے اب مجھے نہیں پتہ سبحان اللہ اس میں بھی کہو گے یا نہیں تو عباس کی یہ دونوں ٹانگیں اس گھوڑے پہ بیٹھنے کی وجہ سے زمین یعنی ریت میں نیچے لگتی اور رینگتی ہوئی نظر آتی اس لئے عباس کے لئے کہیں ایران سے عالی نسل کا اور بڑے قد کا گھوڑا مگوایا جاتا نعرے تقدیر اللہ یا رسول حق سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے تو نعرہ لگا کے دل جیت لی ہیں جی سب کے سبحان اللہ نہیں ہوگی ادھر سے نعرہ صرف یہاں تک نہیں نعرہ تحقیق بھی بلند ہوا اور پھر نعرہ حیدری اور اہل بیت مبدت والوں کے عشق والوں کے ایمان والوں کے اس کو بالکل آپ پارٹی نہ بنائیں جو اہل بیت کا نئی مجھ سے لکھ والیں وہ پکا دوز خی جنت کے مالک یہ ہوں اور جنت کا تقاضہ بھی کرے شرم نہیں آتی گرامی قدر نہ نہ جوڑ علی کا نہ جوڑ عباس کا علی بھی حضور کے حکم بھی عباس بھی حشین کا حکم کا انتظار کرتے رہے میدان کربلا میں نو محرم جب عمر ابن ساب تین ہزار دش کر لے کے مدینے سے کربلا پہنچا تو اس نے یہ آواز دی تھی تیار ہو جاؤ حضرت عباس ایک لائن لگا کے واپس آ رہے تھے کہا کہ خبردار یہ لائن بھی کروس نہیں کرنے میں اپنے آقا سے پوچھا ہوں کرنا کیا کیونکہ مجھے لڑنے کا حکم نہیں مجھے لڑنے کا حکم نہیں ہم نے اس جنگ کو ایش ہی گرامی قدر باہر کے یہ وہ تین شیر جن کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی مثال جھنڈا ہوتا ہے حکومت کی علامہ جب یزید کے دربار میں جھنڈا پہنچا نہ جھنڈا تو تلواروں کے ساتھ وہ بھی پھٹا ہوا تھے مگر ایک ایسی جگہ تھے جس پہ جھنڈا بلکل ٹھیک تھا پوچھا گیا کہ یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا لوگوں نے کہا یہ اباز کے ہاتھ میں تھا سمجھ سمجھ آگئی کہ یہ کوئی عام بہادر نہیں ہاتھ وحات اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جس نے جھنڈا نہیں چھوڑا اسے عباز کہتے سوبے کی جس کا جھنڈا ہے یہ حکومت اس کی گرامی قدر مولا علی اور عباس میں یہ بھی آپس میں ایک اتفاق تھا کہ یہ لڑتے بعد میں تھے جھنڈا پہلے لگا دیتے تھے کیونکہ جھنڈا ہوتا ہے حکومت پہلے بندہ فتح کرتا علاقہ پھر جھنڈا لگاتا ہے کہ اب یہاں تک حکومت ہماری ہے خیبر میں لڑا تو بعد میں جھنڈا پہلے لگا اللہ 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 تو کربلا کے میدان میں بھی غازی عباس نے جھنڈا لگا دیا اب مجھے بتا کہ تجھے یزید کا بھی جھنڈا نظر آتے تجھے ہر طرف کس کے جھنڈے نظر آتے تجھے اسلام کا جھنڈا نظر آتے یہ کسی بھی رنگ میں ہو چاہے گمبد خدرہ والے رنگ میں ہے تو یہ اسلام کا جھنڈا اسی وجہ یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے کہا تھا جب خطبہ ہو رہا تھا تو اس نے اشارہ کر کے کہا ازان دو وقت سے پہلے ازان جب ازان ظاہر ازان سننا واجب تو جب ازان ہوئی تو امام زین العابدین نے خطبہ روک دیا تو جیسے ہی ازان ختم ہوئی تو اب سنو ذرا سبحان اللہ ضرور کہنا کیونکہ اس سے پہلے یزید یہ کہہ چکا تھا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے تار اس میں سارا کروا چکا ہوں میں پھر واپس گا رہا ہوں اس سے پہلے یزید یہ کہہ چکا تھا کہ میں نے آدھ بدر کا بدلہ لیا ہے تو جب ازان سنی تو چچا بھائی میدان بدر میں جب یہ کہا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے اسی بات کا جواب امام زین العابدیم نے دیا جب ازان ہوئی کہا یزید سن یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام لائین آزم بھڑک نائیتنا میرے بھائی نے نعرہ لگا اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں نہیں شک مگر اہل بیعت سے مودد ہمیں کسی مولوی نے نہیں سکھائی ملنہ کی آزان اور مجاہد کی آزان اور کسی نے نہیں سکھائی اہل بیعت کی مودد ہمیں صحابہ نے سکھائی یہ صحابہ سکھائی کہتے ہیں جو جنت کے مال لکھ ہیں ہمیں جو جنت پہ جائے اسے صحابی کہتے ہیں جو جنت کے سردار انہیں اہل بیعت کہتے ہیں جو سواری بنیں انہیں صحابی کہتے ہیں جن کی سواری خود حضور بنیں انہیں اہل بیعت کہتے ہیں ارے جو سجدے میں رہیں انہیں صحابی کہتے ہیں جو سجدہ لمبا کروا دیں تہارتوں کے مقدس کا ذین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھ سبحان اللہ سبحان اللہ آرون جی کہیے آرون جی کہیے حضرت ابو بکر شدیق پہ قربان حضرت عمر فرو سلام آؤ حضور بھائی بھائی بنا رہے ابو بکر کا عمر کے ہاتھ میں دیا تیرہ بھائی تو اس کا بھائی سلمان کہا بلال کے ہاتھ میں دیا تیرہ بھائی تو اس کا بھائی جو بھائی بھائی بنے انہیں صحابی کہتے ہیں جس کے حضور خود بھائی بنے انہیں اہل بیت کہتے ہیں جو مبارک دیں انہیں سے ابھی کہتے ہیں جس کا ہاتھ حضور اٹھا کے کہیں من کنت مولا ہو فعاز علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس اہل بیت ہائے 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 ٹھیک نہ پڑھوں تو اٹھ کے بتا دیلی آپ ایسے نہیں ایسے ہاں تو میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو آپ نے کیونکہ مہرم ہے یہ بھرپور ہے نا ادھر ہے بھرپور کہتے ہیں بائیس جمادی ثانی کو حضرت ابو وقت صدیق اور سب منایا جاتا ہے میں آتا ہوں وہاں گجوج کے صدیق اکبر پڑھتا اللہ اکبر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا لے آئے اپنے ساتھ وہ مرد وفا سری کیا کیا لے کے آیا مل کے یمین درم دینار وقت وچنس اس پہ کمر سلم شتر قاتر وحمار حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا کہا پروانے کو چراغ بل بل کو پھول بس اللہ ہوا کوئی بولو نا یہاں صدیق کے لئے پروانے کو چراغ بل بل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول اللہ اور اچھی بولو بور اچھی بولو ماشاء جو جنت میں جائے وہ صحابی جنت میں لے جائے وہ اہل بیع جو جنت خریدے وہ صحابی جو جنت دے وہ اہل بیع جو جنبی ہیں وہ صحابی جو جنت کے مال وہ اہل بیع جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے پاک ہو جائیں وہ صحابی جو عزل سے ہر طرح سے پاک وہ اہل بیع وہ اہل بیع وہ اہل بیع بولو نا یار وہ اہل بیع وہ اہل بیع دونوں اہل نور تیرا سب کھڑا حق فری حق فری حق فری سب بولو سب اور اونچی بولو سب اللہ اکبر اللہ اکبر چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بڑی بڑی پارٹ حسین کا ذکر کرے آگے اب اور بندہ تو اس کے مقابلے میں کوئی لا نہیں سکتے تو پھر اور کچھ نہیں کرتے نا یہ ساری چال بار ہی ہمیں آتی ہوں پتا ہمیں کیا چھپی سال سے ہمیں چھپی سال ہو گئے اور میرا وقت بابا جی کے ساتھ بڑا گز اور لب بیک والا بابا سونا ہے خادم حشین سبحان اللہ بولو یار درہ اور ایسی یا ایسی جگہ پر بابا جی کا فیض ہمیں ملا ہے کہ کمال کی بابا یہ میرے پاس اسی کیمرے میں ہی لی ہوئی ایک تصویر ہے یہ پنڈی فیضاباد کی یہ دو ہزار سترہ کی یہ دو ہزار سترہ کی یہ ادھر سے شروع کر لیتا کیونکہ یہ دائیں میری طرف سے دائیں ہو گیا اور ادھر سے مدینہ پاک بھی ہے ادھر سے اب یہ دیکھیں یہ شاید آپ کو تھوڑا سا نظر آرہا گرامی قدر لوگ خادم حشین تک نہیں پہنچ سکتے حشین تک کی حشب اور حشین کے خادم تک پہنچنا مشکل ہے تم حشین کی بات کرتے ہو لائین آزم بھڑک ایتنا آپ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا اتبا شہبا ولید تیرے بس ایک شہ مشرک میرا اور خدا کی لانت تیرا مقدر اللہ دو کام کرتا یا درود بھیجتا ہے یا لانت کرتا ہے اور کچھ نہیں پھر دو آؤ خدا کی لانت تیرا مقدر خدا کی لحمت نصیب میرا ایف ای 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 ہے قرآن میں اس یزید کے خلا اللہ فرما رہا ہے محبوب جو تیرا دشمن نسل نہیں چلے آؤ چلتے ہیں شام کے بزار اس کے پندرہ بیٹے اور ادھر حشین کا ایک بیٹا جسے امام زین العابدین کہا اور پندرہ کے پندرہ بیٹوں میں سے کسی سے بھی نسل نہیں چلی کیونکہ رب نے جو فرما دیا محبوب جو تیرا دشمن نسل چلے گی اور ادھر حسین کا ایک بیٹا آپ نے سنے نہر کو چلنا جھیل چلتی نہیں سمندر ایک جگہ پہ نہر چلتی رہتی ادھر رک گئی اولاد ادھر چل رہی ہے کوسر ادھر کوسر ادھر ابتر فتاوہ رجبیہ آلہ حضرت فرما کوسر کے تین مائن تیت تاہر نفیس اولاد پاک تو مجھے بتاؤ کون ہے تی کون ہے نفیس یہ بات بتائی ہے ہماری امہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا زہر کی نماز کے بعد سیدہ کائنات کی گود میں امام حسن آئے پندرہ رمضان کا دن تھا آپ اسی وقت اسی جگہ کھڑے ہو کے نماز اثر ادا کرنا شروع کر دیتی مغرب ہوئی خجور لی روزہ افتار کیا کائنات میں واحد سیدہ ہے جس کا ساری عمر نہ کبھی مسلح چھوٹا ہے اور نہ کبھی روزہ ٹوٹا کن جھگڑوں پڑے ہاں گرامی قدر اسی پہ گفتگو میں تمام کرتا ہوں اور سنہ خان کو شدا دینا چاہتا اللہ اکبر وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حجی نہیں بولو وہ وہ حشین جس جس کا حشین اٹھاؤ نہ دونوں ہاتھ اللہ اکبر وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حشین ہے وہ حشین ہے گرام قدر لا الہ اللہ محمد رشو اللہ میں صدا دے رہا ہوں اپنی جگہ پر گنات خاناتے رہیں گے تو مجھے حکم ہو گیا فیصل آباز سے تجمل غشین قادری نوشاہ شرف حاصل کریں گے اور اس کے بعد میں نیسے بیٹھ کے اپنے ساتھیوں سے کچھ انفرمیشن لے لیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو کوئی رستے میں کچھ تخیر سے کوئی عالم ہوا تو پھر مجھے یہی کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اور کہیں اگر میرے پاس پہنچ گیا کوئی نامور عالم دین تو پھر پہنچ گئے تو پھر مجھے وہ کرنا مگر مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا سوہار انلا تو اس لیے آپ کو جو کرنا ہے آپ ہوئی کریں چھیڑ خانی نہیں کرنی بس ذکر کرنا عبادت ہو سب کیونکہ یہاں مختلف دوست احباب رہتے ہیں تو مسجد میں آئے ہو عبادت کرنے ایک ملکہ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ کیا کہنا بابا فرید کا نعرہ آپ نے لگایا تمہیں پھر لگا دیتا اللہ محمد چار یار کیا بابا حشینیت ملکے بولو حشینیت کچھ لوگ نہ آکے میں کہتا ہوں ایسے جان کے چھپانے کی کوشش کرتے ہوں یہ آگے سی اب خود بھی چھپ رہے ہیں کہ ساڑھا بھی پتا نہ لگے اندروں میں کندے نعرہ آکھ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اس کو چھپنے نہیں لوگ بچوں کو آنے والی نسلوں کو بتانا کہ یزید کون تھا اور حشین کون اور جب دونوں کا کردار سامنے نہیں بتایا جائے گا تو پھر یہ چھپتا 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 چھپ جائے گا تو ہم چھپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم چھپنے نہیں دیں گے اور جو جو حشین کا غلام ہے گجوج حشین کے نارو لگائے گا اور ساتھ اس کی مزمت اور مرمت کرتا رہے گا کل کا یزید یزیدی اور یزیدیت سب کو بتا دی جئے کہ حشین کل بھی زندہ بات حشین آج بھی زندہ بات یزید کل بھی مرتبہ سبحان اللہ اعوذ باللہ منشدون بسم اللہ نمان نحیم صلاة والسلام علیق یاسی دیا رسول اللہ علی علی صاحب یاسی دیا بی اللہ نحید مبارک بات پوری انجمن کو جنہوں نے یہ بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی ہے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ آنا بڑھنا بڑھانا سننا سننا اپنی بار گلے میں قبول فرمائے آپ بڑے ہی ذوق اور محبت مودد کے ساتھ ذکر میں مصروف ہیں اسی محبت اور مودد کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے حضور کی بلند بارگاہ میں درود پاک نظر آنے پیش کے لیجے ذرا محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ سلسل ملے کھا یا حبیب اللہ پھر پڑھ دیجئے سلسل اللہ علی کھا یا یا رسول اللہ و سل ملے کھا یا حبیب اللہ جو آستا سے تیرے جو آستا سے تیرے لا لگائے بیچے ہیں خدا گوا ہے وہ دنیا پیچھائے بیچے ہیں خدا گوا ہے وہ دنیا پیچھائے بیچے ہیں یہ ایک ہم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے ایک ہم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیچے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیچے ہیں نصیر ہم میں تو نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیچے ہیں کرم ہے ان کا اپنا بنائے بیچے ہیں کیونکہ منوں ڈر نہیں زوال آن دا سبان اللہ کہہ دی جی زرہ منوں ڈر نہیں زوال آن میں نو ڈر نہیں زوال آن دا میں نو ڈر نہیں زوال آن دا میں تے نو کر ہاں سیدہ دے اللہ آن دا زرہ نو کر مندہ ہاتھ اچھا کر کہ سبھان اللہ میت نہ کر ہاں سیدہ دے اللہ لہ دا آن ہاں لہ دا مندے آن گل لونہ ہوندہ کم نجپالان دا پڑی سلاؤ لیں گیا رسول اللہ وصلہ ملے کائیہ بھی بھلا آئیے ایک بڑا خوبصورت منجابی کا کلام ہے اس کی چندہ شہر میں پیچھ کر دوں سماتھ فرمائیے گا آئیے 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 اصا لوڑ تو ساتھی ہر ویلے تو سنوڑ کی اصا ویلوڑ آدھی تیرے درتے آکے دکھ پئی ہاں ماری ہوئی میں تک یا دھوڑے آدھی ماری ہوئی میں تک یا دھوڑی میں تک یا دھوڑی میں تک یا دھوڑی میں تک یا دھوڑے آدھی اکی دے والا بولے درہ جوان اللہ تے بابا لیا کل تیرے ات مکڑیے تے بابا لیا کل تیرے ات مکڑیے نبیاں میں ہوڑاں تھے ولیاں میں ہوڑاں ساری خدای تیرے پوئے ات مکڑیے تے بابا لیا کل تیرے ات مکڑیے سانیاں گل تیرے ات مکڑیے سوڑاں گل تیرے ات مکڑیے اوہ ایس تے بلال والی بولو سانو لیر دے سد کا نمازے آدھ سپنوں تو خیر دے آسا والی پیڑی سٹی کدے بینا دوبڑیے تے بابا لیا کل تیرے ات مکڑیے سانیاں گل تیرے ات مکڑیے سوڑاں گل تیرے ات مکڑیے ناتے پاک دے والے دنال میں چندہ شہر پیش کر چکے ہیں سانیاں گل تیرے ات مکڑیے سانیاں گل تیرے ات مکڑیے سانیاں گل تیرے ات مکڑیے بطول کے سوا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کلا سکا سانیاں گل تیرے ات مکڑیے بطول کے سوا جانے گل تیرے ات مکڑیے سانیاں گل تیرے ات مکڑیے سانیاں گل تیرے ات مکڑیے میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عالے نوے نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر عشق میں کیا بچائیے سارا نساب ریت پر اور پیاسا حسین کا کہوں پیاسا حسین کا کہوں اتنا تمہیں عدب نہیں پیاسا حسین کا کہوں اتنا تمہیں عدب نہیں لم سے لذے حسین کو ترسا ہے آب رید بر لم سے لذے حسین کو ترسا ہے آب رید بر پلچنے باتیں بانکتے سارے گلاب رید بر آل نبی کا کام تھا اب یہاں پہ آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی گئے گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیم ایسی کتاب رید پر ایسی کتاب رید پر بلچنے فاطمہ کہتے سارے گلاب رید پر آخر میں چند اشار جو مجھے حکم ہوا اسپیشلی میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے محبت کے ساتھ ساماتھ فرمائے گے دفعہ درود پاک باہ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صدا نہ پاکے صدا نہ پاکے بل بل بولے صدا نہ پاک بہران صدا نہ پاکے حسن جوانی صدا نہ صوبت یارا پڑنے دان پڑھنے دانا تُو مان کری تن آیا کھی میں پڑھیا او جبار کہار سداوے مطاروڑ دوے دودکڑیا پڑھنے دانا تُو مان کری تن آیا پڑھنے دانا تا ج محمد تیم آمان پڑھنے دانا تُو مان کری تن آیا پاپ مرے سرننگا ہو ویر مرے کاند خالی ماما باجر محمد باک شاہ اچھے کون کدھے رکھ والی در گیا جو محبت والے دل اگنا علیہ سے دل نہیں لگ دا یار محمد محمد تجائے کیڑے پسے اور آخری شعر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی بارگاچ پیش کرنا سماد حرم امامیہ صاحب کی لکھ دینے تپی سیخ دے تپی سیخ دے مکھڑ پکوڑوں ایتاں ڈاڈایاں خاکاں میں اوپایاں بچڑے دے کے دین بچوڑوں میرے سخی حسین دا کمیت لے او یار حوالے رب دے تیم مل چار دینا دے اوس دنی دے مبارک ہو سیخ جس دن پھیر ملان ملان ماشاءاللہ میں نے ابھی ازان کا وقت جو ہے وہ بھی پوچھ لیا ہے اور شیڈول بھی میرے سامنے ہے اس لیے ابھی بلا کسی تاخیر کے خوش آپ سے تشریف لائے ہوئے عرض وطن کے مومداز و معروف جلیل قدر سنہ خانِ رسول اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے سینئر ترین سنہ خان ہیں اور میرا نقابت کا جو یہ چھپی سال کا سفر تھا میں آپ کو تب سے ہی اسی طرح خوشاب میں بھی مختلف جگہ پر بھی آنا جانا ہوتا ہے مختلف علاقوں میں آپ کو سنتے ہیں خوبصورت انداز رکھتے ہیں اپنا انداز رکھتے ہیں اور منفرد طریقہ کار سے آپ کی حاضری ہوتی ہے خوبصورت کلام کا چناؤ ہوتا ہے عام فہم اور علمی سطح پر بھی افراد جو ہیں وہ آپ کو باقو بھی سمجھتے ہیں جنابِ محترم غلام شپیر فاروقی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں حدیعِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں آپ ایک نعرہ بھی لگائیں اور یہ دو سہباب جو خوشبو آپ تک پھنچا رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں ان سے بھی آپ فیض حاصل کر رہے ہیں خوشبو کی صورت میں آپ ان کی بھی خدمت کرتے رہیں ایک مل کے محبت برا نعرہ نعرہِ تطبیر ماشاء اللہ نعرہِ رسالت جیئے آپ نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق نعرہِ غوصیت حشینیت حشینیت یزیدیت یزیدیت ید 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 یا ید یا ید یا 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 حشینیت پاک مزدز روزbere قرام حظرینِ محفل اسلام علیکم میرے بائی نے محترم نے آپ دوسرین خیال صاحب بڑا خوبصورت پرہید انجام دیتے ہیں نقابت نے بائی نے بڑی خوبصورت نار پڑی یہ ہیں جسنوڑنا ہے جو میں جب میں باہ جاماں تمام ایجرات ایک دفعہ مل کے تھوڑا ہاں محول تو ہی بڑھاؤنا دروت پاک مل کے پڑھو سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک واری آگاہ دے تو میں ہاتھ کھڑا کر کے دروت پاک پڑھ لیے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم 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 علیک ایسا تائیں تیری شان نورلے کوئی نہیں تیری دانش لکھ تاریف ونجے تے واس کلم دا چلے کوئی نہیں اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے تیرے نار دا گھلے کوئی نہیں اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے تیرے نار دا گھلے کوئی نہیں اگر آدھر بیٹھ میں کتا پیش کر لگا جیڑا بندہ رہ گیا رہ گیا بول لیں کہ نوریاں دے لپاں تے ترانہیں حسین دا نوریاں دے لپاں تے ترانہیں حسین دا خاکین دے ہوتھانتے ترانہیں حسین دا کسے اک دے صدا یا صوبے لاؤ پیر نہیں ہر کوئی حسینی زمانہیں حسین دا ہاتھ کھڑا کر کے ہر منہ بولے سلام یا حسین سلام یا موریاں دے لپاں تے ترانہیں حسین دا خاکین دے ہوتھانتے فسانہیں حسین دا کسے ہک دے صلا یا صوبے لاؤ پیر نہیں ہر کوئی حسینی زمانہیں حسین دا لما نہ جائیے اکاری ملکے درود پاک جڑا میں رکلو وقت میں اس وقت میں چاہاں اپنا کلام سمیٹنگا درود پاک ملکے سلاللہ ایک نات کے کسیدوں میں پڑھا تو میرا ٹیم پورا ہو جانا ہے میں ادا زیدہ پڑھ لے گی لیکن معروف کلام ہے پیر سید ناصر شاہ صاحب تھا میرا بھائی جاندے نے شاہ صاحب ایک بہت خوبصورت کلام اس تمہیں آغاز کرنا چاہنا ویسے میں آکران ویسے نات ہون دی سونی ہون دی جی سرکار دین آتے لیکن لکھانے جو میں آتے بڑا خوبصورت ہونا لکھیا آگ نہ جانا کے آگ نہ جانا کے زندگی دا چارہ زندگی دا چارہ جان تو بھی پیارہ زندگی دا چارہ جان تو بھی پیارہ آسے را خوبصورت ہونا لکھا آپ دا دوائرہ خوبصورت ہونا لکھا آسے را خوبصورت کامی آسے را خوبصورت ہونا لکھا موسیقی 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 مارون تو اے نہیں کہ ہوں تو ساں بولنا نہیں تو ساں میرا ساتھ اڑنا ہے کسیتا تو ساں سنے ہوئے لیکن پوری مبناکنا ہے دل ویچھ رکھ لے پیار علی دے اللہ لاندہ دل ویچھ رکھ لے پیار علی دے اللہ لاندہ دل ویچھ رکھ لے پیار علی دے اللہ لاندہ پڑھ مند تاپے دار علی دے اللہ لاندہ ہر گھر دے دروازیں شامی بند ہوں دے ہر گھر دے دروازیں شامی بند ہوں دے کھلا ہوئے در پار علی دے اللہ لاندہ کھلا ہوئے در پار علی دے اللہ لاندہ پڑھ مند تاپے دار علی دے اللہ لاندہ پاک نبی دی میں فل دے ویچھ خوش ہو کے پاک نبی نی میں فل دے ویچھ خوش ہو کے ہونے ہک نارا مار علی دے اللہ لاندہ ہونے ہک نارا مار علی دے اللہ لاندہ کھلا ہوہا مار علی دے اللہ لاندہ مار علی دے اللہ لاندہ ہ ماروہ کا سیدھے چلو ای look دو اشار میں دو اشاہر نے اس کے سیدھے پاک دے معروف ہے وہ ہی پڑھ دیں جیڑا ہر سال توڑکل پڑھنا دو اشاہر ہو دیں اکنا چانا پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے مولا 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 وہ چنگا لگتا ہے مولا مولا وہ پیارا لگتا ہے مولا 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 اشاہر میں پڑھنا لگا آپنا گیتا ہے بھائی نے میں پورا گیتا ہے میں بھی پڑھنا لگا کہ صدی کو عمر مولا صدی کو عمر مولا 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 چنگا لگتا ہے خلان چنگا لگتا ہے مولا چنگا لگتا ہے موسیقی 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 پاک صدیقیں اکبر ہے با نبیاں جیڑا سب تو برتر ہے ارشی فرشی بھی جائیں دے مت والے نے چار یار نبی دے شانہ والے نے سارے یار نبی دے شانہ والے نے دنیا سونے دے کتمہ تے جھپ گئی ہے آیا عمر تے عمر کو بھر دی مک گئی ہے میں کتا پڑھنا چاہنا میں شروعات بھرمدے میں پڑھے تے دس دفع میں یاد کہ میں او کتا پڑھے جامرے اور کتا میں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا بجمہ مک سے جامرہ بھی مجود ہے واسناہ بھی مجود کتا میرے سونو ریمان تازہ کرو اس تے گل مک جانی ہے میں ستم کر لگا آکھنا چانہ او مردہ دور اینج چمکے ادل دے ہر نگینے وچے او مردہ دور اینج چمکے ادل دے ہر نگینے وچے زمینے وی تے لنہیں رکھ دے او مردہ دینے وچے زمینے وی تے لنہیں رکھ دے زمین بھی تیل نہیں رکھ دے زمین بھی تیل نہیں رکھ دے عمر بیٹھے مدینے وچے من عمر نو عمر درازو بھی شلہ ہوئے عمر دردی حیرانا میں بین عمر دے تیری کیوں پئیے عمر گزر دے دنیا سوڑے میں قدماتے جب دے یہ میں اکھڑا چانا زرہ غور ہوئے میں ارد کرا اچھا خالہ داری جاتو سا رکھنی ہے زرہ غور ہوئے میں ارد کرا کیا سوڑا یوں منظر ہو سی بڑیا پاک محمد کوٹ ہو سی جنگ گئی صدیق دے گھر ہو سی جنگ نال عمر عثمانو سن نال پاک علی حیدر ہو سی ہم درد کیا شان اس بی بی لہ جنگ پاک محمد پر ہو سی دنیا سوڑے میں قدماتے جھک گئی ہے آیا عمر پے عمر کفر دن مک گئی ہے آیا عمر پے عمر کفر دن مک گئی ہے جہتے آیا کفر نو لگ گئے تالے ہیں چارے یار نبی دن شانہ والے نے چارے یار نبی دن شانہ والے نے ماشاءاللہ جیسے شروع میں آج صبح میں نے جو آپ ازراج موجود تھے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس بات کو ایک بار پھر دورا دیتا ہوں آپ مجمع بھرپور ہے تمام دوست عباب تشریف لا چکے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ خوبصورت عقیدہ ہے جس کے اندر اللہ وعدہ لا شریف کی وعدانیت سے لے کر پیارے معبوب کی محبت اور سنت اس کے صحابہ اور اہل بیت کی مداح سرائی اور ان کے درس کے لگنے والے ولی اللہ سب کی ادھر محبت اور سب کا ذکر ادھر موجود ہے سب کی خوشبو اس جماعت کے اندر نظر آتی ہے کسی کی بے عدبی اہل سنت و جماعت میں نہیں یہ ایک کامل جماعت ہے جیسے میں نے صبح ارس کیا یہ کوئی فرقہ نہیں یہ جماعت ہے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اندر اللہ نے سب خوشبویں رکھ دی ہیں یہ وہ جماعت ہے ہاں اگر کچھ کمی ہے آج ہم میں جو ہم محسوس کرتے ہیں تو وہ عمل کی کا آج ہمارے عمل سے وہ خوشبو پھوڑنی شروع ہو جائے تو اسی جماعت سے ہی تو تلق تھا دادا علی اجویری کا اسی جماعت سے ہی تو تلق تھا مہیند اندوچشتی اجویری کا اسی جماعت سے ہی تو تلق تھا فرید الدین گنجے شکر کا آج ان کے مانے والوں میں وہ خوشبو نظر کیوں نہیں ہے وہ خوشبو کم ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے زوال آ رہا ہے میرے دوستو جب آپ کا سعودہ کھرا ہے تو پھر ڈٹ کے سعودے پہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کا نصب و لینڈ بنائیے آپ نے کول و فیل کے اندر تضاد کو ختم کیجئے جب آپ کی بنیادیں مضبوط ہیں تو امارت کو بھی خوبصورت بنائیے باتی ہوتی رہیں گی آج کی پہلی نششت میں ناد خانوں نے اپنی پیاری آواز میں ہمارے نکیبیں محول تھے میں نے ان کو بولا مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کا خطاب رکھتا انہوں نے خطاب بھی کیا تو بڑی اچھی رہی محفل مقصد تو ذکرِ حسین اور فکرِ حسین کے تحت باتیں کرنیاں وہ سر میں کی جائیں یا نصر میں کی جائیں تو ابھی ہماری یہ پہلی نششت موسم بھی تھوڑا خراب ہے آپ کے لئے کچھ کھانے کا جو ہے تمام کی ہے ابھی وقفہ ہوگا آپ تشریف لے جائیں گے سکون سے کھانا کھائیں نماز ہوگی نماز کے بعد قاضی صاحب تقریباً منارہ پہنچ چکے ہیں ان کا خطاب ہوگا نماز کے وقت پڑھیں گے نماز کے بعد اسی دوران انشاءاللہ بغدادی صاحب سے تشریف لے آئیں گے وہ بڑی دور سے آ رہے ہیں وہ سندھ میں ان کا خطاب تھا وہاں سے وہ کر کے رات کو چلے ہیں تو تھوڑی دیر ہو گئی ورنہ ہماری تو کوشش تھی کہ زور سے پہلے ایک کتاب کروا لے گے لیکن چونکہ اب ایک مجبوری عمر ہے وہ سفر میں ہے لگتار تو دونوں ہمارے جو خطیب حضرات ہیں انشاءاللہ آئیں گے تو زور کے بعد آپ کھانا کھائیں سکون سے موسم اچھا ہو گیا ہے گرمی دور ہو گیا ہے پھر تشریف لے آئیں اور آپ انشاءاللہ دوسری نشیسٹ میں بھائی شبیر بھی آپ کو ناسے سنائیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی موجود ہیں دوسری نشیسٹ میں ان کو بھی آپ سنیں گے ہمارے نکیبِ محفر لہورس ہیں ان کو بھی آپ سنیں گے سب بھائی یہ سب بھول ادھر موجود ہوں گے ابھی آپ سب جہاں تشریف لے جائیں کھانا تناول فرمائیں اسی درمیان ازان ہوگی اور پھر آئیں اور مسجد میں نماز ادا کریں وآخر ادا وانا نیل خمدللہ رب العالمین آرام سے جائیں بڑے آرام سے جائیں کھانے کا وسیع انتظام